ہائی گل مونین سسے گالا دا میں ہوں آپ کا اپنا ڈکٹر نمیز گالا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ گھٹیا شو آپ دیکھ نہیں سکتے اور اس لوگ ڈاؤنے جو مصیبتیں ڈالینا آپ سوچ نہیں سکتے آپ لوگوں کا جو گھر سے نکلنا بند ہے کئیوں کا بڑا اچھا ہو رہا ہے بڑے مجھے لے رہے ہیں بڑے عیچ کر رہے ہیں بڑی فیملی پلاننگ چل رہی ہیں سب کی لیکن میرے شانکی پاہ جی کے ساتھ کیا ہوا ہے میں بتاتا ہوں ابھی شانکی کا فون آیا کہتا ہے سر میرے کہاں بول شانکی کیا ہو گیا بڑا گھبرایا گھبرایا ہے سر میری تو زندگی تب بڑا ہو گئی میں نے کہا کیوں اپ کو تو بتا تین میری پہلے شادی ہوئی تھی میری میں نے کہا بتا اس میں زندگی تیری کیا تباہ ہوئی بہا ہماری تو ہماری بھی تباہ ہے ہماری تو پچیسہ لونے والے ہیں کہتا سر آپ ہر بات کو مجاگ میں لیتے ہو بتا اچھا بتا جیتا سر جیسے شادی و لوگ ڈاؤن ہو گیا اگلے دین ہی میں نے کہاں یہ تو بتا میجے یہ تو ہے شاگی سارا دن کرتے رو کیا ہے کہتا سر آپ سنتے نہیں ہو پہلے سن لو میری بات میں نے کہا ہاں کہتا ہے جس دن لوگڈاون ہوا نا اس سے پہلے ہمارے گر میں مہمان آئے ہوئے تھا ہے ہشیارپور سے چاچا چاچی ان کی فیملی تین بچے لوگڈاون میں سارے پس گئے ہیں تین بہینے ہو گئے ہیں چاچا چاچی وہیں پہ ہے ان کی فیملی وہیں پہ ہے سوگچ کاما را ایک فلور ہے جس میں تین کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے اوپر سے میرے پائی پہن میرے ماں باپ سارے ملا گئے کتنے ہو گئے ہی اس میں دوس بارہ لگ ہو گئے نہیں ہو گئے میں نے کہا ہاں ڈیا یہ ہوں گئے کہتا ہے جس کمرے میں ہم سوتے ہیں مہا اوپر سوتے ہیں پلنق میں ہم دونوں نیچے چاچا چاچی سو رہے ہوتے ہیں ادھر بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں کتا ہے سو بے اٹھتے تھے چاچا چاچی پہلے پوچھتے ہیں اور کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو جگموں پہ نمک خڑکتے ہیں میرا چاچا جی سو جاچ کی ہوتے ہی کیسے ہو کیسے ہو تم میں نہیں پتا کیسے ہو کہتا نمانیت پا جی بڑی میں نے سچی بتا رہا ہوں بہت سو سوچ کے آپ کا خیال آئے کہ آپ ہر تعلی کی چابی ہو کچھ تو کرو میں نے کہا یہ کی کام ہو سکتا ہے یا تو تیرے چاچا کے ہارٹ اٹائک ہو جائے اس کو ہسپیٹل پہنچا دو کہتا مجاگ مت کرو میں نے کہا اچھے کام کر سن تو پندر بیس ہیار پچی ہیار خرچ کر لے گا کہتا بتاؤ کرنا کیا ہے میں نے کہا دیکھ باتا تو ہنیمون بنانے جاتا تیرا خرچہ ہوتا نا میں نے کہا تو ایڈمیٹ ہو جائے دو تین دن کے لیے بی بی کے ساتھ یا تو ہو جائے بی بی ساتھ میں رہے گی ایک بندہ تو ہو جائے نا بس ہو گیا کام کہتا سر جی کیا آپ نے دماغ ہے آپ تھے کام میں نے کہا میں تو یہ ہوں تو تو یہاں ہی نہیں کرتا میرا بھی کام ہو گیا اس کا بھی ہو گیا دو چاہ دن ایڈمیٹ کرا وہیں ہنیمون ہوا ہوسپٹل اب ہی سی کام آ رہے ہیں کھالی پڑے ہیں ہوسپٹل جا کے دیکھ لو ڈاکٹر ویسے تو نجر آتے نہیں میرے سے ڈاکٹر تو بھی ہنیمون ہی بنوان رہے ہیں لوگوں کے تو آپ کو بھی اگر ہنیمون بنوانا ہو تو آ جاؤ ایک اور کہانی بتاتا ہوں آپ کو ایک گپتہ کرانے والے کی میرے پاہ فون آیا بھائی ساب کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میں بول رہی ہوں میں نے کہا کون آرے ڈاکٹر صاحب مجاگ نہ کہہ رہا کہ نمبر تو آپ کے پاس سیو ہے میں نے کہا ہاں بول لو تمہارا نمبر نہ سیو کروں گا تو کیسے کس کا کروں گا میں نے کہا بول بھائی کہہ رہا ایک بات بتاؤ ڈاکٹر صاحب یہ کورنٹین کیا ہو میں نے کہا بس وہ گیا لگتا ہے گپتہ جی کے دیو بہا میں کوئی سیاپا شروع ہو گیا میں نے کہا گپتہ جی ایسا ہو جو کوارے ہوتے نا ان کو کینٹین کا کھانا کھلایا جاتا ہے نہیں جی وہاں تو ملتبکہ اچھی کھاتی داری ہو رہی کورنٹین میں جو لوگ جا رہے بڑیا کھاتی داری ہو رہی ہو گی میں نے کہا ہاں وہ تو ہو رہی کہتا ہے گپتہ جی جو ہے نا بیمار پڑی ہے کھانا بنانے والا کوئی نا باہو جی بہا اتنا کرا دو مجھے تو آپ کورنٹین کرا دو مگا تمہیں کورنٹین کرا دوں باک کورنٹین کرا دوں میں نے کہا کواروں کو گھڑا تھے باہو جی دیکھو اب آپ کے سامنے تو سب کچھ ہے باہو جی سب آپ کے ہاتھ میں ہیں باہو جی کوارا دکھانا سادھی سودا دکھانا میں نے کہا بہو اس کے لئے سرٹیپیٹ بھی چاہیے تم بیمار ہو ٹیسٹ بھی چاہیے اور باہو جی دیکھو باہو جی آپ سب کچھ کر سکو ہمیں پتا باہو جی بچی آپ پیسے کی چیںتا نہ کرو پر کرا دو پیسے کی چندہ نہ کرو پیسے کی چندہ نہ کرو میں نے کہا باو جی دو چار جار رو پر لگیں گے رشوت کتاب جا کے ہمیں اندل کر را سا تو کارنٹین میں تمہیں کہتا باو جی دو جار تو جیادہ ہے اب ہزار رو پر لیلو باو جی میں نے کہا رہنے دے با گپتا رہنے دے میرے پر ٹائم نہیں جاتو کہتا باو جی چلو نہ آپ کی نہ میری میں دیڑھ ہزار دوں گا باو جی بس لیکن کتنے دنوں کے لئے رکھیں گے میں نے کہا چودہ دن کے لئے چودہ دن پر پھر باہر آنا پڑے گا میں نے کہا بلکل کہتا کہ میں دوارہ چھیک مار دوں نکلتے ہی تو میں نے کہا بھائی گپتا میں نے کہا کام کی بات بتا سالے آگے کی بات کر میں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے کراتا ہوں تجھے کہتا باو جی ایک بات اور کہنی ہے میں نے کہا اب آگے لائنے پر اب بتا تو اصلی کہانی ہے کہانی سمجھ میں نہیں آرہی دیں ابھی تک وہ کہہ رہا باو جی میں نے کہا بات بتاو گپتا جی پہلے اپنی ہسٹی بتاو پہلے کوئی شگر ہوگا تو نہ آپ کو کہتا جی باو جی آپ کو تو پتہ ہی ہے شگر تو ہے مجھے آپ ہی تو دوائی لے رہا ہوں میں نے کہا بیپی تو نہ ہے کہتا بیپی کے بیپی سووے شام دوائی کھا پہتا ہوں آپ ہی کیسا داکٹر صاحب کیا بات کرو آپ ہی تو پرچہ ہے میں نے کہا اچھا کوئی باقی سب ٹھیک ہے بڑیا باقی سب بڑیا میں نے کہا باقی سب بڑیا بس شگر بیپی ہے نا اور تو کچھ نہ کوئی ہارٹ وارٹ کی پرولم تا نہیں ہے کہہ رہا باو جی کیا بات کر آپ تو ایسی بات کر رہا آپ کو سب پتا اب دو سال پہلے ہی تو ستنٹ پڑے میرے دو چھلے پڑے تھے اس میں نلی میں بلوکج ہوگی تھی میں نے کہا اچھا وہ کپڑے تھے کیوں کہ جی وہ پہلے چھلے تو تپڑا تھا جب وہ ہوئی تھی نوٹ بندی اور دوسرا چھلے تپڑا تھا جب جی ایسٹ ہوئی تھی گپتا جی بھی تو بہت پیسے خرچ ہو گئے ہوں گے کہتا ہے نا پہلے والے چھلے میں تھوڑے پیسہ لگے جیادہ بعد میں تو مودینے سستہ کر آ دیا دوسرا چھلے تو سستہ پڑا تھا میں نے کہا چنٹھا نہ کرو اب تیسی رہا مودین جائیں گے تیسی رہا چھلے پڑے گا کہہ رہا گپتا جی ارے ڈاکٹر صاحب ایسا نہ بولو ایسا نہ بولو ابھی بہت سارے کام کرنے میں نے کہا چھا کام کی واد آگے آگے بھول آگے کہہ رہا ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ کیوں جانا چاہتا ہے کورنٹین میں پیسے بھی دے رہا ہے ڈیٹھ ہزار روپے یہ سالہ جو مجھے پھنگر میں رہا ہے وہ بیٹی آئیوی تھی ہمارے ہی تو اس کو بھی کارا ہے باب جی اس کو بھی کرا دو ساتھ میں میرے دونوں کا بھلا ہو جاگا باب جی کھانے پینے کی بھی دکت واری اور وہ بھی دکت میں میں بھی دکت میں کٹھے کرا دو باب جی میں کہا کٹھے کہا سو جاؤ گے بے ایک کمر میں میں آکھا بھائیو گپتا او تھرکیس حالے کس کو پکڑ کے لیے آئے میں کہا اچھا بیو بات ہے میں کہا اچھا بیٹا چنٹہ نکر میں کہا اچھا تیرے بوہ جی کی لڑکی ہیں میں کہتی عمر ہے باب جی میری عمر جتتی ہوگی باب اس کو بھی کرا دیو بھائی اگل بگل کمرہ دلوا دیو اور کیا اگر ایک کمرہ میں نہیں ہوتا تو ہم تو بھائی بہنی ہیں اگل بگل کمرہ دلوا دیو ہو جا گا کام ہمارا میں کہا اچھا ٹھیک مجھے تو وہ چاہیے تھا مسالہ میں کہا بیوی کے پاس میں کہا سن بھائی ادھر آ میں کہا گپتانی کو بلا کے لازے رہا گپتانی جی تو دکان پہ ہی تھے اپنی میں کہا گپتانی جی ادھر آ جاؤ میں کہا گپتانی ایک بات بتاو گپتانی کہہ رہے ہیں ہمیں کوارنٹین کر دو کہتا ہم کیوں وہ کہہ رہے ہیں گپتانی بیمار ہے اوپر جانے والے اسے کھانا نہیں بنتا کھانا نہیں مل رہا کھانا تو مل جائے گا سیوہ ہو جائے گی کہتی اچھا میں نے کہا اور ایک بات بتاو مجھے پھنگر میں آپ کے کوئی بھوہ جی رہے ہیں کہتی کوئی بھوہ جی نہیں ان کی تو مجھے پھنگر کا تو نام مونشان نہیں بھوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ان کی میں نے کہا وہ تو کہ رہے تو ان کی ایک لڑکی ہے بھوہ جی کی ان کو بھی کوارنٹین کرانا ہے میں نے تیلی لگا دی بھائی صاحب آگے لائے دین گپتا جی کو ہارٹ اٹیک تیسرا چھلہ بھی ڈل گیا وہ ہسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیوں کر کے پتہ گپتا گپتا نہیں کہ جو لڑائی ہارٹ اٹیک ہو گئے رات میں سندھا ہسپٹل میں نے کہا گپتا جی کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب اچھا نہ کیا تم نے اچھا نہ کرا تم نے بھگوان تمہیں سجا دے گا اس کی میں نے کہا گپتا جی آپ تو ہنیمون بنانے جا رہے تھے بھوہ جی کے لڑکی کونسی بھوہ کونسا مجھے پھر نگر میں کہا میرا بیک کو بناو گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بار بچا لو بس آپ کی بار بچا لو آگ کیسے نہ کھو ہوا آگ کیسے نہ کھو ہوا یہ ہوتا ہے ڈاکٹروں سے پنگا لینے کا قارنٹین جائیں گے اب تو کینٹین کا کھانا ویسے بھی مل رہا ہے ان کو تو یہ تھا ہمارا گپتا جی اور یہ تھا قارنٹین کا اور لوگ ڈاون کا کہانی اگر آپ کو بھی کوئی پرولم ہو کرپیا کر کے مجھے مت بتائیے گا میں بہت ہی کتناک ڈاکٹر ہوں بائی موسیقی موسیقی